نمشکار دوستوں بات کریں گے اس ویڈیو میں تین سٹاکس کے بارے میں آج کے دن کافی اچھی تیزی بنی ہے مارکٹ کے سینٹیمنٹ خراب ہونے کے باوجود بھی تینوں سٹاکس پہ دمدار خبر ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کل کی ڈیٹ میں یہاں نمبرز آئیں گے اس چلائے ٹیک کے اور اتنے دمدار نتیجوں کی یہاں امید مارکٹ لگا رکھئے کہ سٹاک بہت تیزی دکھائے گا سانگی سیمنٹ میں بہت بڑی بلک ڈیل ہوئی ہے آج دو د تو آج نہیں ہوئی لیکن یہ Q2K شیئر آلڈنگ پیٹن کے بلک ڈیل ہوئی ہے چینل پر نئے آئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ یہ کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تو دیکھیں بات کریں گے اسٹر لائٹ ٹیک کی اگر آپ 5G اور انٹرنیٹ سے جڑا ہوا کوئی بھی تیکنولوجی کا ایک بڑیہ سٹاک چاہتے ہیں تو یہ سٹاک کا وہ نام ہے جو کہ آپ لمبی یودی کے لیے رکھ سکتے ہیں کمپنی بیسک ایک لیے تین سیکٹر میں کام کرتی ہے اور تینوں ہی دگت سیکٹر ہے اور تینوں آپس میں ایک چلی جڑے ہوئے بھی ہیں ایک ہے 5G دوسرا سب سے بڑا دے گی اس کا ایک آپٹیکل فائبر ڈیولپمنٹ کا ہے اس میں کمپنی مہارت حاصل کر چکی ہے ساتھی ساتھ روڑل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یہ تین سیکٹر میں بیسکلی کمپنی کام کرتی ہے اور تینوں ہی سیکٹر میں کافی اچھی خاصی فوکس بنا ہوا ہے گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ روڑل کنیکٹیوٹی 5G مجبورت فائبر آپٹک مانگ کی زاری ہے جس کے چلتے آئے میں بڑت کی ہیں آج ایک ہاسی امید مارکٹ کر رہا ہے یہ نتیجہ کے لیے ایک انمان لگایا جا رہا ہے نتیجہ کل آئیں گے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں کبر کر کے ضرور ضرور بتاؤں گا اس کمپنی کیسے نتیجہ آئے ہیں وہ آپ کل دیکھنا گرامینڈ علاقوں میں ڈیجیٹل نیٹوک سائیکل میں تیزی سے فائدہ اس کمپنی کو ملتے ہوئے دیکھے گا فنانشل ایئر ٹونٹی ٹو میں 11,200 کروڑ کی آرڈر بک میں سے 500 کروڑ کی ڈیلیوری سمبھو ہے یعنی کمپنی کی آرڈر بک اتنی بہنکر ہے دیکھے 11,200 کروڑ کی آرڈر آلریڈی ان کو ملے ہوئے ہیں جس میں سے آدھا قریب کمپنی یہ ڈیلیوری کر دے گی فنانشل ایئر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ہی آگے دیکھیں فائی ایس کی 3.76% کی سٹیک تھی جون دوزار بیس میں جو کی انہوں نے بڑھا کر کر دیا 6.3% کی آگے دیکھیں دی آئی ایس جو ہے دومیسٹی انسٹیوٹ انویسٹرز انہوں نے 5.40% ستمبر بیس میں تھی اس کو بڑھا کر 10.09 کر دیا یعنی یہاں پر دیکھیں کتنی ویلیو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو دومیسٹک لوگ ہیں ان کو پتایا کتنی ویلیو سٹوک ہونے والی آنے والے سمجھ میں آلے بات کریں مجبوط اور فائیبر آپٹیکل کی مانگ جاری ہے خیر یہ تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں اب یہ دیکھیں نتیجوں کا انمان یہاں پر بتایا گیا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوٹو فنانشل لیئر لاسٹ یئر کے ہیں جو کہی گیہرہ سو ساٹھ کروڑ کے آئے ہوئی تھی کمپنی کی یہاں پر انمان لگا رہے ہیں یہ لیو ایسیس پہ جو کہ پانہرہ سو بارہ کروڑ کا ایبیٹا کمپنی کا دو سو تین سے بڑھ کر دو سو چوہتر کا انہوں نے انمان بتایا ہے آگے دیکھیں مارجن کمپنی کا ساڑھے سترہ سے بڑھ کر اٹھارہ پوائنٹ ایک کا انمان ہے منافع اٹھاون کروڑ سے بڑھ کر سیدھا ڈبل سے بھی زیادہ جو کہ 128 کروڑ آنے کا انمان ہے پھر اسی کے چلتے آج اسٹوک میں تیزی بنی ہے اور آگے چارٹ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو سوپر ہیرو سابط ہوگا دیوالی سے پہلے پہلے دمدار تیزی بنائے گا بس مارکٹ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے ویسے نتیجے آ جائیں پھر دیکھیں اسٹوک کمال کرے گا دیکھیں اسٹرلائٹ ٹیک کا پچھلے مہینوں کا اگر چارٹ دکھاؤں تو پچھلے ایک سے ڈیڈ مہینوں میں اچھی تیزی بنی ہے اسٹوک کا تیزی بنائے گا کیونکہ مارکٹ نمبرز جو نمبرز مارکٹ آورس میں آئیں گے اس کے بعد آئیں گے یہ مجھے ابھی نہیں پتا ہے لیکن مارکٹ کے دوران آئے چاہے باد میں سٹوک میں تیزی آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی سٹوک آپ کو تین سو کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا ملنا چاہیے یعنی دو دن ہو گئے نفٹی کریکشن کر رہا ہے کل نفٹی اگر گرین چل پاتا ہے تو اسٹوک آپ کو تین سو کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملے بھی اس کا نام کہیں گے بلاتے ہیں کیوں ٹو میں مکل اگروال ہے جو ایک پوائنٹ چونتیس پرسینٹ کا ایک انہوں نے حصہ کریدا جو کی کوارٹر ٹو کے کمپنی میں اپنے شیرالڈنگ پیٹن کو ڈیکلیئر کر دیا ہے تو یہ ایک نیوز اسٹوک میں کافی اچھی ہے اس کے چل تیزی بنی اور یہ کافی نامی نام ہے جو لوگوں نے یہاں پر اسٹیک کو بائے کیا ہے دوسرا دیکھیں سچین بنسل ہے جو نن کیو ٹو میں یہاں کے پیٹن کے اکارڈنگ دو پنٹ جیرو پرس سچینٹ کا احصہ اس کمپنی میں یہاں پر پائے گیا ہے یہ سٹوک جو ہے اگلا سو روپے سے اوپر جاتے ہو دیکھنے کو ملے گا آنے والے مہینوں میں تو دیکھیں آج کے چارٹ کی بات کریں نفٹی کے کافی خراب پردرشن کے باؤدی سٹوک میں سوچار پرسینٹ کی تیزی بن سکی پانچ دن میں سٹوک فلائٹ ہے نیچے جاگر پھر سے اوپر آتے ہو دیکھنے کو بل رہا ہے ایک مہینے میں کچھ خاص نہیں ہے سیڑھ تین ہی پرسینٹ کی ریٹن ہے لیکن ب دیکھیں گے پچھلے کئی مہینوں میں تو چھے مہینوں میں دیکھیں گے تو سیڑھ سیٹ پرسینٹ چلا ہے یہ سٹوک ڈبل ہے نائنٹی سکس پرسینٹ سے زیادہ اور ایک سال کے اوڈی میں دو سو تین پرسینٹ کے دمدار ریٹن ہے یعنی کچھ بھی نہیں تھا یہ تیس روپے کا سٹوک تھا ایک سال پہلے اور آج قریب قریب ستر پہنچ چکا ہے اور آنے والے چار سے چھے مہینوں میں یہ سٹوک سوکے بھی کروس کرنا چاہیے تو دیکھیں ڈیلی چارٹ کے اکورڈنگ پیٹرن آپ اسٹوک کا دیکھ رہے ہیں لہاتار مومنٹم اسٹوک کا جاری رہا ہے ڈیلی چارٹ کے حساب سے لیکن فلال اسٹوک اس طرح سے کافی کریکٹ ہو چکا ہے اور سوست بھی ہو چکا ہے ایٹی تھری کے آس پاس کا ایٹی فور کے آس پاس کا فٹی ٹو بیگ کا ہائی ہے اگلی اٹ آرگیٹ اسٹوک کا قریب قریب بننا چاہیے جو ہے یہاں پہ سیونٹی تھری کے آس پاس کا اس کو نکال دے گا تو پھر یہ سیونٹی سک سے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے لیے جائے گا تب تک کیو ٹو کے بھی نمبر سانوہ سٹارٹ ہو جائیں گے وہ نمبر ہم دیکھیں کہ کیسے ہیں اگر اچھے رہتے ہیں تو پھر اسٹوک سو کے طرف آرام سے بڑھ ہی لے گا دیکھیں اگلے سٹوک کی بات کرتے ہیں لائکا لیپس ہے یہ سٹوک بھی آج کے دن پانچ پرسینٹ کا سرکیٹ لگاتے ہو دیکھنے والا بیچ پیچ میں سرکیٹ بریک بھی ہوا نیفٹی کا سینٹیمنٹ خراب بنے کارن لیکن پھر سے ترن نیچے کے سطروں میں بائنگ آگئی یہاں پہ ایک نیچے ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ سو روپے کا ہے اس لئے مجھے لگا کہ سٹوک کو کور کرنا چاہیے کیونکہ آج نیفٹی میں ایسا کچھ ایسا پوزیٹیو کچھ بھی نہیں تھا سارے سٹوک ڈاؤن تھے پھر بھی یہ سرکیٹ لگا رہا ہے تو نیچے کے سطروں سے صدار کر چکا ہے اور بریک آؤٹ دینے کی تیاری سٹوک جلدی کرے گا آنے والے اور تینوں میں دیکھیں لائکا لائپ کا چارٹ آپ منتلی دیکھیں گے تو آپ کو عجیب ہی دیکھیں گا کیونکہ 2008 میں سٹوک ہائی لگاتا ہے پھر گرتا ہے پھر 16 میں لگاتا ہے پھر گرتا ہے اور پھر سے چلنا ہے سٹارٹ ہوئے کچھ سائیکلک جیسا سٹوک دیکھنے کو مل ر ہے اور ڈیلی چارٹ پر دیکھیں گے تو سٹوک نے 52 ویگ کا اپنا ہائی لگایا تو جو کہ 100 کے اوپر کا تھا 134 کے آس پاس کا تھا اس کے بعد لگاتا ہے کریکٹ ہوگے 75 اور 70 کی رینز میں سٹوک گیا پھر سے چلنا سٹارٹ کیا ہے اس کا اگلا ہرڈل بنے گا چونکہ آس سرکٹ لگا تھا اور سفتہ کل بھی لگ جائے نوٹ شور لیکن تیزی ضرور آنے والے دنوں بنے گی یہاں پر اگلا ٹارگیٹ آپ قریب کرے برکیے 92 کا جو کہ یہاں سے 3 روپے کے آس پاس او سٹوک کو بریک کر کے سیدھ آئی سٹوک جو ہے 100 پر جاتے ہو دیکھنے ہوئے لگا 92 اور سو کے بیچ میں کچھ خاص ڈیری جائٹ کا سٹوک کے پاس ہرڈل نہیں ہے اس وجہ سے چلنا چاہیے چلے بات کے لئے اس ویڈیو میں 3 سٹوک کے بارے میں آج کے دن تیزی بنی ایک خبریں کیا ہے ہم نے دیکھ لئے ویڈیو اچھا لگا اس کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا دنے والے